دوستو آخر بگ بوس نے پورے ہندوستان کے سامنے سبھی گھر والوں کے سامنے شیو تھاکرے کو ایسا کیوں کہہ دیا کہ شیو تھاکرے اپنی حد میں رہو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا جی ہاں دوستو لیکن آخر بگ بوس کے گھر کے ساتھ سے شیو تھاکرے کو بگ بوس نے ایسا کیوں کہہ دیا آخر شیو تھاکرے نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے آخر شیو تھاکرے نے ایسی کون سی بڑی گلتی کر دی ہے جسے لے کر بگ بوس نے پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ سبھی گھر والوں کے سامنے شریف تھاکرے کو زبردست فٹکار لگا کے رکھ دی ہے پاکہ شریف تھاکرے نے ایسی کون سی بڑی گلتی کا دی ہے جسے بگ بوس نے کہا ہے کہ میں اس گلتی اب بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں ٹکٹ ٹو فینالے کو لے کر ایک ٹاس چل رہا تھا اور بگ بوس نے یہ ٹاس سبھی گھر والوں کو اس لیے دیا تھا تاکہ سبھی گھر والوں کو ٹکٹ ٹو فینالے جیتنے کا آخری موقع مل جائے کیونکہ ٹکٹ ٹو فینالے ابھی بھی نیمرت کور کے پاس ہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی اس ٹاس کو پرفارم کرنے کی باری ایم سی سٹین کی آتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر شیف تھاکرے ایم سی سٹین کو اس ٹاس کو پرفارم کرتے کرتے کچھ ایسا بول دیتے ہیں جس کے بعد بگ بوس کہتے ہیں کہ شیف تھاکرے جو تم نے ایم سی سٹین کو کہا ہے وہ آج کے بعد دوبارہ مت کہنا ورنہ میں ایسی بڑی گلتی کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا لیکن دوستو آخر شیف تھاکرے نے ایم سی سٹین کو آخر ایسا کیا بول دیا ہے آخر ایسا کیا کہہ دیا ہے جس کے بعد شیف تھاکرے کو لے کر بگ بوس نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں ٹکر ٹو فینالے کو لے کر جو ٹاس چل رہا تھا جہاں پر شیف تھاکرے نے ایم سی سٹین کے ساتھ جو کیا ہے جس کی وجہ سے بگ بوس نے شیف تھاکرے کو لاشٹ وارننگ دے دی ہے اسی سے جوڑی آج ہم آپ سب کے لیے ایک ایسی بڑی کبر اور ایک ایسی لیٹرش اپ ڈیٹ لے کر آگے جس سننے کے بعد آپ سب حیران ہو جائیں گے آپ سب دنگ رہ جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر آخر شیف تھاکرے نے یہاں پر ایم سی سٹین کے ساتھ یعنی اپنے ہی دوست کے ساتھ کیا غلط کر دیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے سب ہی گھر والوں کو کہا کہ اس وقت بگ بوس کے گھر کے سرسے نمت کور کے پاس ٹکر ٹو فنالے ہے اور اس لیے بگ بوس نے کہا کہ میں آپ سب کو ٹکر ٹو فنالے کو جیتنے کا ایک آخری موقع دیتا ہوں اس لیے آپ کو بتا دیں کہ جب اس ٹارس کو پرفارم کرنے کی باری پرنگ کا چودری اور ایم سی سٹین کی آئی تو آپ کو بتا دیں کہ جہاں گھر کی سرسے پرنگ کا چودری کے پاس سنبول کا کیسٹ ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہیں ایم سی سٹین کے ہاتھ میں نیمرت کور کا کیسٹ ہوتا ہے تو اس ٹاز کو پرفارم کرتے کرتے یہ کنٹیشنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کیسٹ کو ڈسٹروائی نہیں کرے گا اس کیسٹ کو توڑے گا نہیں پھر آپ کو بتا دیں گے بگ بوس سب ہی گھر والوں کے سامنے یہ ایناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر پرنکا چودری اور ایم سی سٹین آپ دونوں میں سے کوئی بھی کنٹیشنٹ کیسٹ کو ڈسٹروائی کرنے کے لیے آگے نہیں آیا تو اس ٹاز کو یہیں پر رد کر دیا جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں گے جیسے ہی بگ بوس یہ اس ٹاز کو رد کرنے کی ایناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے شیو تھاکرے اپنے ہی دوست ایم سی سٹین کو ایڈوائز دینا شروع کر دیتے ہیں اور شیو تھاکرے کو بگ بوس کہتے ہیں کہ شیو میں نے جب تم سے پوچھا ہی نہیں تو تم اپنی زبان اپنے موہ سے کیوں کھوڑ رہے ہو اور آپ کو بتا دیں گے جب بگ بوس شیو تھاکرے کو یہ فٹکار لگاتے ہیں تو شیو تھاکرے کا موہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بگ بوس نے شیو تھاکرے کا موہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہو پھر آل اس خبر میں اتنا خبر بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں